السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں کی بھی ایک دیوالی ہوتی ہے غیر ایمان والوں کی طرح مسلمان بھی ایک دیپا ولی مناتے ہیں تو آپ یہ بات مانیں گے یا نہیں آپ میں سے لوگ کچھ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں مختصاب کیا کہہ رہے ہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے کیسے بات کر رہے ہیں کہ دیپا ولی اور دیوالی تو یہ کفار اور مشرقین کا شیوہ اور ان کا تھیوار اور ان کی خوشی کا دن ہے مومنین کی کونسی دیپا ولی ہوتی ہے مسلمان کونسی دیوالی مناتے ہیں جی ہاں مناتے ہیں نام ہی کا تو فرق ہے باقی کام تو پورا دیپا ولی کا کرتے ہیں آپ حضرات نے دیکھا نہیں شب برات کے موقع پر گھر میں کیسے مزید لائٹیں جلتی ہیں قبرستان میں جائیں کیسے چراغہ کیا جاتا ہے اور قبرستان کے راستوں میں کیسے بلب اور لائٹیں ضرور سے زیادہ لٹکائی جاتی ہیں اور آپ اپنے گھروں کی دیواروں پر پر گیٹ پر کیسے روشنی کا مزید احتمام کرتے ہیں یا شب برات کے موقع کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ربیول اول میں بارہ ربیول اول کے موقع پر کیسے جشن اور چراغہ کیا جاتا ہے کیسے خوشی کا ادھار کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مزید روشنی اور لائٹوں گلیوں کو گھروں کو جگ مگایا جاتا ہے یہی سب تو دیپاولی پر بھی ہوتا ہے یہی سب کام تو غیر ایمان والے بھی کرتے ہیں انہی رسومات اور انہی باتوں کے نام بدل کر کے مومنین بھی کر رہے ہیں تو یہ کہنا کوئی غلط نہیں کہ یہ مسلمانوں کی دیواری ہے یہ کہنا کوئی ناجائز بات نہیں کہ یہ مومنین مسلمان دیواری منا رہے ہیں یاد رکھیں مومنین کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کیا ضرورت ہے شب بارات کے موقع پر یا ربیول اول کے موقع پر گھر میں چراغیں کرنا مزید لائٹیں جلانا گھر کو جگ مگا دینا یا راستوں میں مزید روشنی کا احتمام کرنا قبرستان میں چراغ اتنے جلانا کہ جس سے کبھی کبھی دیکھنے والے کو شک ہونے لگے میں قبرستان میں ہی ہوں یا کئی اور ہوں یہ سب وہی کام ہیں جو دیپا ولی پر غیر ایمان والے کرتے ہیں اور ہم اس کو شب بارات کے موقع پر کر رہے ہیں ہم اس کو ربیول اول کے موقع پر کر رہے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے دین ایمان کو دین محمدی کو ہمیں بالکل اوریجنل شکل و صورت میں باقی رکھنا چاہیے ورنہ اگر ہم اس کو اس کی اصلی شکل اصلی حقیقی شکل پر باقی نہیں رکھیں گے تو پھر ان کے اس میں دیپا ولی میں اور مومنین کے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق باقی نہیں رہے دیکھنے والا شک میں پڑ جائے گا یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یا کفار اور مشرقین ہنود کا مسئلہ ہے تو ایسا ہی لگتا ہے ایک اجنبی انسان کو دیکھنے میں جیسے ہمارے یہاں دیوالی کے موقع پر چراغ جلتے ہیں ان کے یہاں شب بارات پر ربیول اول کے موقع پر جلتے ہیں تو خدا کے لیے اسے شب بارات کے موقع پر منائے جانے والی دیوالی سے مومنین کو خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے اور خود بھی اس میں انوالون ہونا چاہیے ورنہ یہ دین کی اصلی شکل اور صورت بگڑتے بگڑتے آنے والی نسلوں تک کس شکل اور صورت میں یہ دین پہنچے گا اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے خدا کے لیے تھوڑے سے ہوشک ناخن ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے اور جو صحیح دین کا تصور اور ایمان اور یقین کا حقیقی تصور ہے اس پر ہمیں باقی رہنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ